گورنر تلنگانہ تامیلی سائی سندرہ راجہ نے سکندرواد پر ایڈ ڈراؤن میں یاد گارن شہدہ پر خراجہ کی دفت پیش گیا سن 1911 میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہوئی جنگ میں ہندوستان کی پتہ کیاب میں سکندرواد پر ایڈ ڈراؤن میں ویجے دیوس کی تخریبات مناختی گئی گورنر تامیلی سائی نے اس پروگرام میں بطول مہمانیں خصوصی شرکت کی اور براؤن میں واقع شہدہ کی یاد گار پر کھل بھی جڑھائے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جانوں کی پھرواد کی وقت خربانیاں دینے والے فوجیوں کو یاد کیا حکومت تلنگانہ کو تمام سرکاری سکولوں میں ویجے دیوس کا احتوام کرنے کا گورنر نے مشورہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام اس طرح سے مناخت کرنے چاہیے کہ ہر طالب علم اور ہر نوجوان کو خوجیوں کی خربانیاں یاد رہے بعد 13 days of struggle the pakistanis surrendered to our army and our army was very successful and defeating pakistan and i am really very pleased to pay homage to our martyrs and our youngsters should celebrate occasions like this every school should celebrate every organization should celebrate when we celebrate such programs only youngsters will know about the sacrifices of our army our martyrs who have sacrificed their life for the sake of strengthening our border for strengthening our country for safeguarding the border of our country and to safeguarding the rights of our country so everyone should celebrate and i am appealing to the government state government so these days should be celebrated in each and every school so that the children also will be much aware about the sacrifices MLA Dr. Dadari Kishore Kumar نے اپنی سالگیرہ کے موقع پر پودا لگایا ہے اور سبی سے شہجہ کاری کرنے کی خواہش کی ہے ڈیارس رکن راج سبا جے سنتوش کمار کے گرین انڈیا چیلنج کو خبور کرتے ہوئے MLA نے اپنی خیام گاہ میں شہجہ کاری کی اور MLA نے اپنی سالگیرہ کی مبارک بات ہی پیش کی اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ گرین انڈیا چالنج میں حصہ لے کا بہت خوش ہے اور ماہوڑیاتی تحقوز کے لیے یہ ایک حقیقی چیلنج ہے MLA نے صحت مند رہنے کے لیے پودے لگانے کو ضروری خرار دیتے ہوئے کہ سبی کو زمین اور انسانی سماج کے خائدے کے لیے پودے لگانے کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے بیارس رکنے اسمبلی پائیلٹ روہیت رڈی اور اداکارہ راکول فرید سنگ کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے انیس دیسمبر کو پوشتاش کے لیے طلب کیا ہے زرائے کے مطابق ستانڈور MLA سے جو کہ موینabad فارم ہاؤس کیس کے اہم گواہ اور شکایت کورندہ بھی ہیں بینگلور کے تین سال پرانے منشیات کے معاملے میں پوشتاش کی جائے گی سمن موصول ہونے کی تصدیخ کرتے ہوئے روہیت نے کہا ہے کہ وہ انیس دیسمبر کو ایڈی کے سامنے حاضر ہوں گے تاکہ مرکزی ایجنسی کے بھیجے گئے نوٹیس کے مواد کی تصدیخ کی جا سکے آپ کو بتا دیں کہ MLA خریدی معاملے میں دو دن پہلے ہی روہیت رڈی نے عدالت میں گواہی دی تھی اور محض دو دن بعد ہی انہیں منشیات کیس کے سلسلے میں ایڈی نے نوٹیس چاری کر دیا ہے ذرائق مطابق گوبنفور پولیس نے منشیات کے معاملے میں بینگلور میں ایک مشہور شخصیت کو حراست میں لیا تھا اور روہیت رڈی پر زمین کی ڈیل کے معاملے میں پارٹی میں شرکت کرنے کا الزام ہے وزیر پنچائد راج ای دیا کر رہونے کا ہے کہ ترنگانہ حکومت کے خیام کے بعد سرکاری اسپتالوں میں بھی بہتر اور میاری طیبی سہولیات مہیا کروائی جا رہی ہیں آرمو ڈسٹرک کورٹ میں جونئر جج کے طور پر خدمات انجام دینے والی راچر لا شالینی کے ہنم کھنڈا سہتاری میٹرنٹی اسپتال سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے علاج کروانے پر وزیر نے چیف ویب ڈیو انہباز کر کے ہمراہ اسپتال پہنچ کر انہیں مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ شالینی کا ڈسٹرک جج ہونے کے باوجود بچے کی پیدائش کے لیے سرکاری اسپتال سے رجوع کرنا عوام کے لیے ایک اچھا پیہام ہے یہ دیا کروانے بتایا کہ ورنگلزلے کے پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں کا جائزہ لیا گیا تو ہواتین نے زیادہ تر سرکاری اسپتالوں میں ہی علاج اور بچے کی پیدائش کو ترجی دی ہے کیسی آرکٹ کا ذکر کرتے ہوئے ریاستی وزیر کا کہنا ہے کہ کیسی آرکٹ سکیم کے تحت سرکاری اسپتال میں بچے کی پیدائش پر ماں کو بارہ ہزار رویے دیے جاتے ہیں اور ملک کی کسی بھی ریاست میں اس طرح کوئی سکیم ناپسٹ نہیں ہے سنٹرل ڈیفنس سیکٹر میدھانی میں ایک مفت آئی کیم کا کامیاب ان اخواد عمل میں آیا ہے سی ایس آر پرگرام کے تحت کنچن باق میدھانی میں مفت آنکھوں کا موینہ کیم بنقید کیا گیا جسے بیفائی شعبے کے ملازمین کے علاوہ عام افراد نے بھی دسیر تعداد میں استفادہ حاصل کیا اس پرگرام کے انچارج ٹی جی راؤ نے بتایا ہے کہ تقریباً پانچ سو لوگوں کے آئی چیک اپس کیے گئے ہیں اور ضرورتمند افراد کو آنکھوں کا مفت آپریشن کرنے کے علاوہ عیلاج کی دیگر سہولیات بھی پرام کی جائیں گی ے کا کے ساتھ سے کردود کچھ سے کردود کچھ سے کردود کچھ سے کردود. لے چود ہیں چ complementary کے ساتھ سے کردود چا Gaming جانbirth کے ساتھ سے کردود تو کیا میرے دیکھتا ان کی temas کی ہے موسیقی 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 مری صریحنا ریت اللہ ڈیش پناچی الملک میں خادم سے حل کرتا ہے چیزار یا مٹری جناutarی مجانا خاص Release کریکہ یہاں میرا جاند میں واحد دیش مانckså کہ ورق بھی ویس صلح علیہ وس Ap�مہ ص чего bij tjech جانتے ہوئائی BJP monterیل مراکہ لیکن صلح علیہ السلام jako اਖ یا دیش چیزار پریج bosses مرین CBI, ED لانٹی اینے کا دریاب ساؤسل نی جیب ساؤسل گا ماربس کونی مرین امائیک کولن ایدب نی پڑتا ہوں گی ادھکارم اینٹے ایک ونداری کو لاغں گاوٹم ادھکارم راوٹم گا دو پیدا واندر سندوشنگ اپنے ادھکارانی کھی سریعینا نیروجچنم سریعیگا مرین امائن راوٹم دان کو ہوگی تلنگانو کانگرس کے سابق صدر پنالا لکشمہیا نے بی جے پی خومی سے بڑا جے پی نڈا پر تلنگانا میں جمہوریت کی فقدان کی بات کہنے پر سخت تنس کیا ہے سینئر خیر نے جے پی نڈا کا مزاق اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ جے پی نڈا جو ملک میں آٹھ جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کو گرانے والی جماعت کا حصہ ہے تلنگانا میں جمہوریت کے فقدان کی بات کر رہے ہیں تلکشمہیا نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے گزشتہ روز قریب نگر کے جلسے آم میں نڈا کی تخریر کے پس منظر میں کہا کہ بی جے پی نے آٹھ حکومتوں کو گرا دیا کئی ریاستوں میں عام آدمی پارٹی وردیگر کو بی جے پی میں زم کر دیا گیا اور اب اسی کے خائدین جمہوریت کی بات کر رہے ہیں پنالانے ملک کو مخروض کرنے اندھن کی خیمتوں میں اضافہ کر دینے کالے دھن کی واپسی میکن انڈیا کی ناکامی ملازمتوں کی پراہمی و دیگر مسائل پر مرکزی حکومت پر تنس کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ریاستی اور مرکزی حکومتیں عوام کی طرف ہی کو لے کر سنچیتا نہیں ہے اور اب لوگ ہی مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو سبق سکھائیں گے اینکا موندو یلا یلا لیا نید دانمیدہ مات لارت دارا لیکن دے راجکی یا ویمرشل تو تی ستانی که سنٹیمینٹنو آس راجی از کون چوپپین سے ویدنگا مات لارت دارا لیکن سرے نید مدتو چی جاپتا ہوندار یہ وروجچنا پرزالوشیار پکاو پوتای دیو اللے گو دننام بیٹی پرارم مینجزتا لیکن دکیوں کے ساتھ نید د67 اور سندگی کون چیز ساح پرشاشف عن through this. تقریب مع نام کسیر دونگ اگر آپ کو این دونگ 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 男کو کی کسیر می توئی الأنسان کسیر راگ با نns لمبین были بجی پیarti rez Reports assemble هم schدوès این dumpر مابین ہم سامتا Kate آسان ب Qur'اء قرآن معنی junא prises موسیقی 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 کو واقع کروایا جس پر انہوں نے مستندی کے صفائی پر جلدی ایک کمیٹی خائم کرنے کا بادہ کیا کومٹی رڈی کے مطابق انہوں نے حیدرباد ویجیبارہ نیشنل ہائیوے کی توسیقہ مسئلہ بھی وزیراعظم کے سامنے رکھا اور جنگرامہ بھومنگری کے درمیان ایم ایم پیس خائم کرنے کی درخواست بھی کی تی پی سی سی خائد نے جلدی کے سیاست ملاقات کرتے ایم ایم ٹی ایس پروجیکٹ کے مسئلے پر بات کرنے کا اعلان کیا ہے مستقبل میں سیاست میں رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں پوچھے گے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ وہ وقت اور حالات کی بنیاد پر ایم پی کے طور پر ان کے خواب لڑنے کا فیصلہ کریں گے تو ان کے چیزیں میٹھیں گے روڑی پیس خائم کریں گے ہم پی ساتھ میں چشکہ کریں گے جس کے پر ان کے بعد ان کی بھی کی طرف لڑنے کا لڑنے کا لڑنے کا لڑی cluster پہلونگیری پارلومنٹس میں تھی رہنے کا لڑنے کا لہت میں پیس خائم کریں گے چیزیں گے پیس خائم کریں گے موسی ریвер اللہ لیدی 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 تالاک کے پاس گھومتے دکھائی دیئے تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ گانجی کے زیرے اثر لڑکی کی موت ہو گئی ہے اندو کے گھرواروں نے پولیس سے مکمل تحقیق خاطر کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا ہے موسیقی موسیقی سکندرباد جیم خانہ گراؤنڈ پر ونٹر اتصاف میلا 2022 کا افتتتہ عمل میں آیا ہے کنٹورنمنٹ بورڈ سکندرباد کے سی ای او مدھوکر نائک نے کرسمس دہوار اور سال نو قیامت کے پیش نظر لگائے گئے اس میلے کا افتتہ انجام دیا افتتہ ہی پروگرام میں ڈیفٹی سی ای او سکندرباد کنٹورنمنٹ ویجے کمار بالن نائر نے بھی بطور مہمان خصوصی حصہ دیا ونٹر اتصاف میلا ایک ماہ تک جاری رہے گا ایک ہی چھت کے نیچے عوام کو ہما اقسام کی اشیاء دستیاب رہیں گی جن میں کھلونے زیورات سجاوٹی سازو سامان ملبوسات شامل ہیں ویجے کمار نائر نے عوام سے اس وینٹر میلے سے استفادہ حاصل کرنے کی خواہش کی ہیں میں ویجے کمار نائر اوپر چھاؤنی عدیشہ سی ادھیکاری سکندرباد چھاؤنی آج قسمت سے ہمیں یہ موقع ملا کہ یہ جو اکسو ہے یہاں کا اس کو ادھاٹن کرنے کا یہاں پہ بہت سارے چیزیں رکھے ہیں انہوں نے جیسے کی ایک اینیمالز کا ایک چترکرن کیا ہوا ہے کافی بہت ہی اچھا ہے یہ اس میں کچھ 3D ایفیکٹس بھی دیئے ہے اور کچھ انہوکھے ایک شب داولی بھی ہوئی تاکہ ابھی تو یہ چل رہا ہے ان کا کام چل رہا ہے ابھی لیکن آنے والے دنوں میں ایک بہت ہی میجر ایٹریکشن رہے گا یہ ہمارے جو گراؤنڈ ہے ہم نے جمکانہ گراؤنڈ پہ ان کو ایک لیس کے طور پر دے دیا ہے تکٹی دیس کے لیے زلی رنگاریڈی کے بڑنگ پیٹ میونسپل کورپریشن کی میئر پرچیتہ نرسی مہاریڈی نے اتداروں کا عوامی مسائل کی نشاندہ ہی کرنے اور انہیں جلد از جلد حل کرنے کی ادار دی ہے میئر پراجیتہ نرسی مہاریڈی کی زیرے صدارت ایک اجلاس منقل کیا گیا جس میں کئی مسائل سمیت بجٹ کی منظوری پر باتشیت کی گئی ہے اجلاس میں حصہ لینے والے کورپریٹرز نے مطالقہ ڈیویجن کے عوامی مسائل سے میئر کو واقع کروایا جس پر انہوں نے حکام کو جلد از جلد مسائل حل کرنے کو کہا ہے مہکمہ برخی کے عوضیداروں نے بھی بڑنگ پیٹ کورپریشن میں سٹریٹ لائٹس کی تنصیب کی درخواست کی ہے اجلاس اکتاب کرتے ہوئے میئر نے کہا ہے کہ پینے کے پانی کی پائپ لائنے بچھانے کے کام مکمل ہونے پر سربڑا ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ڈیپٹی میئر ابراہم شیکھر کمیشنر کریشنا موہن رڈی ڈی ای ای اشوک رڈی جوٹی کورپریٹرز کورپشن میمبرز ڈیوزنس کے اوہدار وہ دیگر نے اجلاس میں ش hacker کی ڈیوزن لوگ کارپوریٹرز ڈیوزن کو افریدی جہاینا کی فند کے چیٹا اینجار ہوجہ گئند ڈیوزن لوگوڑا کونی امشالان چیر چی واٹین کوڑا پریادن لوگو کھتیس کوڑا جے گئند ڈینک سبھیلندر ہوا ایک اگریفنگا تھروننم آمود مجھا ڈیوزن کو ایک اوڈن سو جگلن باتشنی مرنشای شروع و خورج ملتاری انتوار mr دن تنبوء مانپ چین جهارات تح there جیسا بارس میں گھنٹ کرے کے دور پر اٹھاب ٹھائپ نیٹی پائپ لینے دار به نیک نہیں ٹائپ لینے دار possible ٹائپ لینے دار پر اٹھاب ٹائپ لینے دار جازیم چلی کارمخواست میکنم اسی طرح میکنم 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 نظام میکنم نظام امید کچھ تبارمخواست و مینیموم پ την دیر سنشتروں کے بعد تروقی ہے ڈاکٹر پی وی سری نیواز سی ٹی او گرینیولز انڈیا نے بطور مہمان اعزازی اس پرگرام میں حصہ لیتے ہوئے طلبہ سے کتاب کیا اور انہیں کئی مشورے دیئے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چومیز گھنٹے، ایم آر آئی، سی ٹی سکین، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس ری، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد